اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج کے نوم رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں ہر امت کے لیے بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی گئی ہے لوگوں اس میں نہ میخ نکالو نہ اعتراض رکھو اور نہ ہی فضول جگڑا کرنا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تم میں فیصلہ کر دے گا افسوس کے لوگ اس راہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی ان کے پاس نہ سند ہے نہ کوئی دلیل ہے جب ان کے روبرو اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہرے خب سے باطنی سے سیاہ ہو جاتے ہیں انجام کار انہیں آگ کا ایندن ہی تو بننا ہے پھر سورہ حج کے دسوے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے سوا تمہارے معبود بنے بیٹھے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ چھوڑا نہیں سکتے یاد رکھو کائنات میں صرف اللہ ہی غالب اور طاقتور ہے ایمان والوں کا یہی کام ہے کہ رکوع کریں سجدہ کریں اپنے رب کی بندگی کریں بلائی کریں تاکہ ان کے ساتھ بھی بلا ہو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ احکامِ الٰہی بجا لانے میں اپنی جان اور مال سب کچھ لگا دو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتحب کر لیا اور تمہارا نام مسلم رکھا اللہ نے قرآن کے ذریعے ہدایت دی اور اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھ رہے ہیں آنے والوں کو بھی سکھا دیں نماز قائم کرو زقاة دیتے رہو اللہ کو مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو وہی تمہارا کارساز ہے مالک و مددگار ہے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین صحیح بات چل رہی تھی احتتام حق کے دفاع کہ کسی پارٹی کا ریٹن سٹیٹمنٹ دینے کا حق ختم کر دیا جاتا ہے سٹرک آف کر دیا گیا کسی پارٹی کا رائٹ کہ اب ریٹن سٹیٹمنٹ آپ نہیں دے سکتے ہیں اگر کسی پارٹی کو جو ڈیفنس کے لیے آنا ہے اس نے عدالت جواب دعویٰ داہل کرنے کا حکم کر دیتی ہے اور وہ جواب داہل کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو مناسب موقع دینے کے بعد عدالت اس فریق کا جو رائٹ ٹو ڈیفنس ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کو ختم کر کے اس کے خلاف فیصلہ صادر کرتی ہے یا کوئی دیگر مناسب حکم جو عدالت بہتر سمجھتی ہے انڈر آرڈر ایٹ رول ٹین مجموعہ اضابطہ دیوانی انیس سو آٹھ صادر کر سکتی ہے اب آرڈر ایٹ رول ٹین سی پی سی انیس سو آٹھ ہمیشہ اس وقت اپلائے ہوتا ہے جب عدالت کسی دعوے کا ریٹن سٹیٹمنٹ مانگتی ہے تاکہ پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا سکے پارٹی کا موقف سامنے آ سکے اس کے لیگل ایشیوز کے لیے انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان تھری سکس ٹو پی ایل یہ دو ہزار چھے لاؤر آئی کوٹ پیج وان زیرو وان فائف جو ہے وہ ہمیں کائیڈ لائنس دیتی ہے اس کے علاوہ دو ہزار تیرہ ایس سی ایم آر سپریم کورٹ پیج ایک سو سنتیس اس کے بعد دو ہزار آٹھ سی ایل سی پیج پانچ سو اسی کہتا ہے کہ ہمیشہ اس عمر میں عدالت کا جو رویہ ہے وہ لینئنٹ ہونا چاہیے اور عدالت بجائے حق دفاع ختم کرنے کے مقدمے کو التواہ میں ڈال لے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے پارٹی کا موقف سامنے آسکے اور دو ہزار آٹھ سی ایل سی پیج پانچ سو اسی اور انیس سو اسی سی ایل سی پیج وان ٹو سکس سیون اور پی ایل لی دو ہزار بارہ لاؤر آئی کورٹ پیج تین سو اسی واسع کر دیتا ہے کہ بھئی مدہ علی کے خلاف تعدیبی شک اگر سمجھی جائے آرڈر ایٹ رول ٹین کو تو وہ عدالت کو لینئنٹ ویو رکھنا چاہیے سٹکٹ نہیں ہونا چاہیے اور مدہ علی کا حق کے دفاع داہل کرنا جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ختم نہ کیا جائے اس کو مناسب موقع دیا جائے اور اس کو اجازت دے دینی چاہیے اور جب عدالت ایسا حکم روٹین میں کرتی ہے تو اس سیکشن یہ جو آرڈر ایٹ رول ٹین ہے وہ اپلائے نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت جواب دعویٰ ریکوائیڈ بائی کورٹ کے اندر اس کا شمار نہیں ہوتا ہے مناسب وقت دیا جانا جو ہے وہ کرینی انصاف ہے رائٹ ٹو ڈیفنس جو ہے وہ انصاف کا بنیادی تقاضہ ہے اس کے بغیر جو ہے نیشنل جسٹس کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یوزرپ ہو جاتا ہے اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے اس بات کی انٹرپٹیشن پی ایل جی نائٹین ایٹی نائن لاؤر آئی کوٹ پیج چھے سو تیرہ اور دوہزر اٹھارہ ایم ایل ڈی پیج ٹو زیرو نائن ٹو میں بھی کی گئی تھی اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان زیرو سیون ایٹ اور دوہزر گیارہ وائل آر پیج سیون سکس ری اور دوہزر دس سی ایل سی پیج وان فور زیرو ٹو اور دوہزر تیرہ اس سی ایم مار پیج ایک سو سنتیس میں اسی بات کو واضح کیا گیا ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر جواب دعوی داخل نہیں کیا گیا تو یہ پرزمشن قانون نہیں انفر کر لیتا کہ اب مدہ علیہ نے مدعی کے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے یہ ایک مسکنسپشن پائے جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں بعض وقت ایسا بالکل نہیں ہے اس بات کی انٹرپٹیشن ان الار دوہزر تین اپیل کیسیز پیج وان ڈبل سیون میں آپ کو ملے گی اور دوہزر ساتھ سی ایل سی پیج چار سو نو اسی حوالے سے ہمیں کائٹ لائنز دیتا ہے اور بے شمار موقع دیے جاتے ہیں دین بھی پھر اگر عدالت اس سائیڈ پہ نہیں پارٹی نہیں آتی تو پھر عدالت اس نہج پہ تعدیبی کائروائی کرنے کی طرف آ سکتی ہے لیکن اس میں بھی عدالت کو چاہیے کہ اپنا ویو لینینٹ رکھے اس بات کو دوہزر سترہ وائی اللار پیج ایٹ سکس تری دوہزر اٹھارہ ایمیلڈی پیج ٹو زیرو نائن ٹو میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور دوہزر گیارہ وائی اللار پیج وان زیرو ٹو فائف اور دوہزر ساتھ سی ایل سی پیج فور زیرو نائن ان الار دوہزر تین یو سی پیج وان سیون تھری ان الار دوہزر تین اپیل کیسز پیج وان ڈبل سیون اس کے بعد یاد رکھے گا کہ عدالت اگر مدہ علیہ کو لینینٹ ویو دیتے ہوئے جواب دعوے میں پھر بھی ٹائم دے رہتی ہے تو یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے سواب دیدی اختیار ہے جس کو کوئی پارٹی ٹشننگ کر سکتی ہے اور عدالت اپنی مرضی کرے گی اس میں انصاف کے تقاسوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے اس بات کو دوہزار آٹھ اسی امار پیج تین سو بائس میں ڈسکس کیا گیا اس کے علاوہ پیلڈی دوہزار چھے لاور آئی کورٹ پیج ایٹین اور پیلڈی دوہزار نو لاور آئی کورٹ پیج ٹونٹی تھری اور اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر حق دفاع ختم ہونے کے باوجود مدعی شہادت پیش کرنے سے تاخیر کرتا ہے تو پھر اٹ مینز کہ وہ بھی ڈیفالٹ کر گیا تو مقدمہ خارج کر دینا چاہیے اس حوالے سے پیلڈی دوہزار چھے کراچی آئی کورٹ پیج ایک سوڑ تالیس اور اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتا ہے اور اس بات کو دوہزار نو سی ایل سی پیج فور سیون ون اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موقع دینے چاہیے جتنی عدالت دے سکتی ہے اور باؤنڈ کرنا چاہیے مدالعہ کو کہ وہ جواب دعویٰ داہل کرے اور اگر جواب دعویٰ نہیں آتا تو پھر مدعی اپنی شہادتیں لے آئے لیکن اس سے پہلے اس کا حق دفاع ختم کر دیا جائے گا اور اس بات کو انیس سو چرانوے سی ایل سی پیج ایک سو ایک آون اور پی ایل جے دوہزار چھے لاؤر آئی کوٹ پیج ایٹین اور دوہزار نو سی ایل سی پیج چار سو ایک اتر اور دوہزار آٹھ سی ایل سی پیج پائج پائج سو ایسی واضح کرتی ہے کہ عدالت کو حق دفاع ختم اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے مواقع دینے چاہیے لینئنٹ ویو اختیار کرنا چاہیے اور یاد رکھے گا کہ جو سٹرک آف رائٹ ٹو ڈیفینس آف ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک انٹیرم آرڈر ہے جو کہ ریٹوس پہ لائننگ کرتی ہے لیکن اس آرڈر کے تحت اپیل ہو سکتی ہے آرڈر چونکہ ایک ایسا آرڈر ہے جو کہ پارٹی کو سٹرک کر دیتا ہے جب بھی انٹیرم آرڈر سٹرک کر دیتا ہے تو پھر اٹمین وہ آرڈر اس کو آؤٹ کر دے گا اس کے حق کو یزب کر دے گا لیکن عام طور پہ ہمارے ہم اس کنسپشن پہ جاتی ہے کہ اب رائٹ ٹو ڈیفینس ختم ہوا ہے تو ہم ریٹر میں جائیں پہلے آپ ڈسٹرک کورٹ میں اس کے خلاف لور کورٹ کے خلاف آپ جائیں گے اپیل میں پھر آپ بعد میں ہائی کورٹ میں جانے کی طرف جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ ریٹ لائن نہیں کرتی ہے اس بات کو دوہزار سات وائی اللہر پیج وان ڈبل فائف زیرو میں ڈسکس کیا گیا اور اپیل ہو سکتی ہے اس انٹیرم آرڈر کے خلاف اس حوالے سے کہ یہ ایسا انٹیرم آرڈر ہے جو کہ پارٹی کو سٹرک کر رہا ہے اور دوہزار بارہ وائی اللہر پیج ٹو زیرو نائن ٹو اس بات کے اوپر ہمیں انٹرپٹیشن دیتی ہے اور دوہزار آرڈ سی ایل سی پیج پوائنٹ سو چھہ سٹھ اور دوہزار آرڈ وائی اللہر پیج ٹو نائن ٹری جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز دیتی ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ عدالت اگر کسی پارٹی کا حق دفاع ختم کرتی ہے تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کیا اب حکم سنا دے گی آرڈر آ جائے گا بلکہ مدعی کو شہادت پیش کرنے کا وہ موقع دے گی اور اس بات کی مزید انٹرپٹیشن نائن ٹی ایٹی ایٹ سی ایل سی پیج فیفٹی سکس جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دیتی ہے اور یاد رکھے گا کہ ایک سیول کورٹ کو ٹیکنیکل خامیوں سے بالا تار ہو کر میرٹس آف جسٹس جو ہیں ان کو مدنظر رکھنا چاہیے اور کیس کے حالات و واقعات کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے شہادتوں کو مدنظر رکھنا ہے جہاں تک معاملہ ہے کہ جواب دعویٰ پیش نہیں کیا جا رہا ہے موقع دینا چاہیے اور لینئنٹ ویو ہی اس حوالے سے ہونا چاہیے اس بات کے انیس سو نوے سی ال سی پیج وان زی رو سی ون ایٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا اور یاد رکھے گا کہ عدالت کسی فریق کی جواب دعویٰ کے موقع کی میاد میں اگر تو سی کرتی ہے اور وہ فریق پھر بھی جواب دعویٰ داخل نہیں کرتا ہے تو عدالت اس کا حق حق کے دفاع سٹوک آف کر دیتی ہے اور دعویٰ بغیر کسی ثبوت اور شہادت کلم بند کرنے کے جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا گریئی ایریا میں فائل کر جاتا ہے کیونکہ ہر عدالت جو ہے عدالت کا سواب دیتی اختیارت اتھا سٹوک آف کرنے تک اب چاہیے کہ وہ فوری طور پر مدعی اپنی شہادت نے لے آئے اور اس پر جرہ جو ہے وہ اپنے ڈیفنس میں کر سکے جو ڈیفنڈنٹ پارٹی ہے اس بات کو پی ایل ڈی انیس سو بیاسی لاور آئی کورٹ پی ایل ڈیفنڈنٹ بھی اس بات کو انٹرپریٹیشن کرتی ہے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب جواب دعویٰ داہل کرنے کی تاریخ آتی ہے تو جو اگر عدالت اس دن رخصت پہ ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے آئندہ تاریخ ٹل گئی ہے اور اس تاریخ کو جواب دعویٰ داخل نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تاریخ ڈیوٹی ہیرنگ نہیں تھی اس لیے اس ٹیکنیکل ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی حق دفاع کو ختم نہیں کیا جا سکتا عدالت جب موجود ہی نہیں تھی تو ریڈر کون ہوتا ہے کہ وہ آرڈر لکھتے اور اس کے آرڈر کی کیا قانون میں حسیت ہو رہ جاتی ہے جب کسی پارٹی کے حق حقوق کو وہ ختم وہ تو نہیں کر سکتا اس بات کو دو ہزار سات سیل سی پیج چار سو نو میں بھی ڈسکس کیا گیا اور انیس سو چرانوے سیل سی پیج وان نائن ون بھی اسی بات کے اوپر ڈسکس کرتا ہے اور جب مدہ علیہ کا حق دفاع ریٹن سٹیٹمنٹ کو داخل نہ کروانے کی صورت میں ختم کیا گیا ہے تو دین مدعی کے گواہان آ جائیں گے اور پھر پروسیڈنگز جو ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے اس حوالے سے نائنٹین ایٹی فور سیل سی پیج ایٹ نائن زیرو پی ایل ڈی انیس سو چرانوے پشاور آئی کورٹ پیج وان سکس وان اور پی ایل ڈی دو ہزار چھے لاور آئی کورٹ پیج ایٹین جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہمیں انٹرپٹیشن دے رہتی ہے اور دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج پائنس سو نو جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر انٹرپٹیشن ہمیں دیتی ہے اور دو ہزار نو پی ایل ڈی پیج ٹو تھری نائن جو ہے وہ بھی اسی پوائنٹ کو واضح کر دیتی ہے تو دوستو چند باتیں تھیں رائٹو سٹرک آف آر سٹرک آف آف رائٹ یعنی حق دفاع کا ختم ہو جانا مدالعہ کا جواب دعوی اگر داہلین ٹائم نہیں کیا تو اس میں کیا لیگل ایشیوز اور جوریسٹک ٹیکنیکیلٹیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے سی پی سی انیس سو آٹھ آڈر ایٹ رول ٹین جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ لائنز دیتا ہے ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی میں نے کہا آپ نے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کرتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے کا دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے چھوٹے سے گپ شپ کے پروگرام کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ